نیو سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے کرونا سے پنجاب کی معیشت بری طرح متاثر ہے پنجاب حکومت کو اٹھارہ خرب روپے تک نقصان برداشت کرنا پڑے گا پی این ڈی بورڈ کی جانب سے رپورٹ تیار کر لی گئی ہے جبکہ پنجاب میں تیس سے چالیس لاکھ ملازمتیں فوری طور پر ختم ہونے کا اندیشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے پی این ڈی بورڈ نے رپورٹ وزیراعلا پنجاب کو ارسال کر دی ہے رپورٹ کے مطابق کرونا کی وجہ سے پنجاب حکومت کو اٹھارہ خرب روپے تک نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے پنجاب کا جی ڈی پی بھی نو فیصد تک کم ہونے کا خدشہ ہے جبکہ ہر ماہ ایک فیصد تک مزید کم ہوگا پنجاب میں تیس سے چالیس لاکھ ملازمتیں فوری طور پر ختم ہونے کا اندیشہ ہے رپورٹ کے مطابق اگر کرونا پر بروقت قابو نہ پایا گیا تو مزید سنتاریس لاکھ ملازمتوں کو نقصان پہنچے گا کرونا کے باعث پنجاب میں خط غربت میں زندگی گزارنے والی تیس فیصد آبادی بڑھ کر تین تیس فیصد ہو جائے گی رپورٹ کے مطابق پنجاب کی آبادی کا انیس فیصد متوسط طبقہ بھی خط غربت کی لکیب تک پہنچ جائے گا اگر کرونا پر بروقت قابو نہ پایا گیا تو پنجاب کی اٹھابن فیصد تک آبادی خط غربت تک پہنچ جائے گی پنجاب کو کرونا کی وجہ سے چھ ارب سے اٹھارہ ارب تک نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا جبکہ پنجاب کا جیڈی پی تین فیصد سے نو فیصد تک کم ہو جائے گا رپورٹ میں بتایا کیا ہے کہ کرونا کے باعث سوائی جیڈی پی ہر ماہ ایک فیصد تک کم ہوگا پنجاب سے کرونا وائرس کے مزید پچیس کے استعداد تین ہزار تین سو ایک ہو گئی لہور میں مریضوں کی تعداد پانچ سو اکتالیس ہو گئی ایک مریض سرویسز ہسپتال میں صحتیاب ہونے کے بعد گھر واپس لوٹ گیا صوبے میں سب سے زیادہ لہور میں کرونا وائرس کے پانچ سو اکتالیس کنفرم مریض دیرے علاج ہیں سرویسز ہسپتال سے ایک تصدیق شدہ مریض صحتیاب ہو کر گھر لوٹ گیا مریض کو دو دفعہ رپورٹ منفی آنے پر ہسپتال سے ڈسچارش کیا گیا تصدیق شدہ مریضوں میں دو سو بائیس ایکسپو فیلڈ ہسپتال ایک سو اٹھارا میو اککیس پی کے ایل آئے چھے چلڈرن چار گنگ آرام تین جنرل سات مزنگ ہسپتال میں زیرے علاج ہیں لہور میں اموات کی تعداد پندرہ اور صوبے میں پینتیس ہو چکی ہے سرویسز ہسپتال میں تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد سولہ ہے سولہ میں سے آٹھ ہیلتھ پروفیشنلز ہیں جن میں پی آئی سی کی چھے سٹاف نرسز اور ڈاکٹرز بھی شامل ہیں یوٹریڈی سٹورز پر اشائے ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کا اعلان سارفین کے ساتھ دھوکہ نکلا زیادہ تر اشائے ضروریہ یوٹریڈی سٹورز پر دستیاب ہی نہیں ہے دال ماش دلی دال مسور مسور ثابت دستیاب نہیں ہے ثابت مصر کالے چنے پچاس سے زائد آئیٹمز دستیاب نہیں ہے یوٹریڈی سٹورز انتظامیہ کی جانت سے ایسا بتایا گیا ہے چاول کی بیس سے زائد پرادرکس کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں مگر دستیاب نہیں ہے انتظامیہ کی جانت سے یہ بتایا جا رہا ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشات شہر کی بیشتر مساجد میں حکومتی ایڈوائزری کے مطابق باجمات نماز جمعہ ادا کی گئی تفصیلات کے لئے دیکھئے شاہ سپرا کے ریپورٹ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لئے حفاظتی اقدامات حکومت پنجاب نے مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی میں صرف تین سے پانچ افراد کو باجمات نماز ادا کرنے کی اجازت دے رکھی ہے جس پر مختلف ممتاز علماء اکرام نے فتوے بھی دے رکھے ہیں شہر کی بیشتر مساجد میں حکومتی ایڈوائزری کے مطابق نماز جمعہ ادا کی گئی بادشاہی مسجد میں مولانا عبدالخبیر ازاد کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی گئی انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام الناس کرونا وائرس سے نجات پانے کے لئے حکومتی احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کرے فردارہ جو حکومت پاکستان نے وزارت سید پاکستان نے ہمیں افاظتی اور احتیاطی تدابیر اس وبا سے بچنے کے حوالے سے بتائی ہیں ان کو ہم اختیار کریں اس موقع پر ملکی سلامتی استحقام اور کرونا سے نجات کی خصوصی دعا بھی کی گئی کرونا وائرس کی وجہ سے نمازیوں کی مساجد میں پبندی پر 18 اپریل کو صدر مملکت کی زیر صدارت علماء کرام کا اہم اجلاس ہوگا جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ احتیاطی تدابیر یقینی بنا کر نمازیوں کے لئے مساجد کو کھول دیا جائے گا کامرامین رانہ آزر کے ساتھ شاہد سپراس سٹی ٹی فورڈی ٹو کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والی پنجاب پولیس کو ہینڈ سینیٹائزرز، ماسک اور گلوز کی کمی کا سامنا ہے حکومت پولیس کو حفاظتی سامان فراہم کرنا بھول چکی ہے رپورٹ کر رہے ہیں علی ساہی موجودہ حالات میں کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والی پنجاب پولیس کو بنیادی حفاظتی سامان کی شدید قلت کا سامنا ہے لیکن اس کے باوجود افسران و اہلکار ڈیوٹیاں سر انجام دیتے نظر آ رہے ہیں پولیس کے آداد و شمار کے مطابق پچاس ہزار سے زائد جوان صبح بھر میں لگائے گئے ناکوں مارکٹوں سمیت سڑکوں پر پیٹرولنگ کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں لیکن اہلکاروں کے لیے سینٹائزرز ماسک گلوز اور حفاظتی کٹس تعداد کے مطابق محیصر نہیں حکومت کی جانب سے ابھی تک پولیس کو حفاظتی سامان کے لیے خصوصی فنڈز مہیا نہیں کیے گئے پولیس کے آداد و شمار کے مطابق روان ہفتے کے لیے پولیس کے پاس ساڑھے چھ ہزار لیٹر سینٹائزر چونتیس ہزار آٹھ سو گلوز اور پینتیس ہزار سے زائد ماسک موجود ہیں جبکہ پولیس کے پاس صرف ساڑھے پانچ سو کے قریر حفاظتی کٹس ہیں ناکافی حفاظتی انتظامات کے باعث متعدد پولیس اہلکار کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں حکومت کو بروقت فیصلے کرتے ہوئے حفاظتی سامان کی وراہمی یقینی بنانا ہوگی تاکہ پولیس بہتر طریقے سے ڈیوٹی سر انجام دے سکے مکہ کولونی گلبر کے علاقے میں دس دودھ دہی شاپس کی چیکنگ کی گئی ایک ہزار آٹھ سو ستر لیٹر ناکس دودھ اور تلف کر دیا گیا پنجاب فور اتھارٹی کی جانب سے مکہ کولونی گلبر کے علاقے میں قوانی کی خلاف ورزیوں پر ایک ہزار آٹھ سو ستر لیٹر ناکس اور ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا دس ملک شاپس میں موجود چھ ہزار دو سو چالیس لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی الہدا المیزان پاجی اور پاک رحمان ملک شاپس پر موجود ناکس دودھ تلف کیا گیا الفضر، امرڈیری، النور ملک شاپ اینڈ، کسوری فالودہ، الجننت، حاجی ملک اینڈ فالودہ اور ملک امین ملک شاپ کو اسلاحی نوٹسز بھی جاری کیے گئے ارفان میمن کے مطابق تلف کیے گئے دودھ میں ملاوٹی پانی پایا گیا پنجاب فور اتھارٹی قوانیم کے مطابق دودھ کی مگداد اور گاڑے پن میں اضافے کے لیے کیمیکلز، پاوڈرز اور پانی کی ملاوٹ سنگین جرم ہے موسیم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کی نیب طلبی کا یہ معاملہ ہے میاں شہباز شریف کرونا وارس کے باعث پیش نہیں ہو سکے خط کہتے ہیں کہ تمام معلومات فرہم کر چکے ہیں نیب کو خط لکھ دیا ہے تفصیلات کے لیے دیکھئے عمر اسلم کی ریپورٹ نیب کی جانب سے میاں شہباز شریف کو طلب کیا گیا تھا جس پر قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف میاں محمد شہباز شریف نے نیب کو خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ نیب حراست میں جسمانی ریمان کے دوران آمدن ذرائع سمیت وسی پیمانے پر تفتیش کی گئی جبکہ تفتیش کے دوران انہوں نے نیب کو تمام مطلوبہ اور موجودہ معلومات فرہم کر دی تھی میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جب بھی طلب کیا گیا تو انہوں نے مکمل تعاون کرتے ہوئے نہ صرف پیش ہوئے بلکہ جوابات بھی دیئے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کے جوابات کو نامکمل اور غیر تسلی بخش قرار دیا گیا صدر مسلم نگیون کا کہنا ہے کہ تمام اساساجات کا ریکارڈ ڈیکلیرڈ اور مطلقہ اداروں کے پاس موجود ہے ان کی عمر 69 سال ہے اور وہ کینسر کے مریض ہیں جس کی وجہ سے قوت مدافعت انتہائی کم ہے اور ڈاکٹروں نے سختی سے تاقید کی ہے کہ کرونا وائرس کی موجودہ جان لیوہ صورتحال میں باہر نہ نکلوں قائد حضر اختلاف کا کہنا ہے کہ نیب سے گزارش ہے کہ ان کی تلبیہ لوگ ڈاؤن کے خاتمے اور ڈاکٹروں کی آئندہ رائے تک موخر کی جائے جنہ ہسپیٹل میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف میں حفاظتی کی تقسیم کرنے کی تقریب کا انقات کیا گیا چیرمن بورڈ آف منیجمنٹ جنہ ہسپتال گوہر اجاز کی جانب سے تین ہزار حفاظتی کرس دیگر حفاظتی سامان تقسیم کیا گیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں افیفہ نسرولہ کی لیپورٹ میں جنہ ہسپتال میں چیرمن بورڈ آف منیجمنٹ گوہر اجاز کی جانب سے ڈاکٹرز نرسز اور دیگر پیرامیڈکل سٹاف کے لیے تین ہزار سے زائد خصوصی حفاظتی کٹس کا انتظام کیا گیا چیرمن بورڈ آف منیجمنٹ جنہ ہسپتال گوہر اجاز نے سیکیٹری ہیلتھ بریسٹر نبی لوان کے ساتھ کٹس اور دیگر حفاظتی سامان ہسپتال کے تمام عملے تک پہنچانے کی ہدایات کی چیرمن بورڈ آف منیجمنٹ جنہ ہسپتال گوہر اجاز کا کہنا تھا کہ ہسپتال کے ہر مرازم تک حفاظتی کٹ این نائنٹی فائیو ماسک اور دیگر حفاظتی سامان پہنچایا جا رہا ہے سیٹی فوری ٹو سے خصوصی بات کرتے ہوئے گوہر اجاز کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز ہمارا سرمایہ ہیں ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے بورڈ آف منیجمنٹ یہ میری ذمہ داری ہے یہ میرے بچے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے میں پنجاب گورنمنٹ کا بھی بہت شکر گزاروں کہ ہمارے ہاسپرل میں جو ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے ہمارے کو ہیلتھ دیپارٹمنٹ گورنمنٹ اپ پنجاب ہمیں پورا فسلیٹ ہے لیکن میں پھر یہ کہوں گا یہ ماسک اور یہ جو پروٹیکٹر یہ ہم خود مخیر ازراد کمیونٹی کے یہ ڈیلیور کریں چیئرمن بورڈ آف منیجمنٹ جنہ ہسپتال گوہر اجاز کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کورونا سے لڑائی میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کا ساتھ دیں سیکیٹری ہیلتھ بریسٹر نبی لوان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے جنہ ہسپتال کو کورونا سے لڑائی کے لیے ایک خطیر رکم دے رکھی ہے جنہ ہسپتال کو ہم نے پانچ کروڑ کا فنڈ دیا پروٹیکٹیو اکیپمنٹ کے لیے جس میں سے وہ کافی استعمال کر بھی چکے ہیں لیکن جب جس طرح چیئرمن صاحب نے یہ آج اس کو اس میں اپنا بھی حصہ ڈالا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہماری بھی بیسیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کی اور ہماری بھی اس سے حصلا فضائی ہوتی ہے تقریب کے آخر میں تمام ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف میں ماسک اور حفاظتی کرس تقسیم کی گئیں کیمرمن سجاد احمد کے ساتھ افیفہ نصر اللہ لحظ مارکٹس کھولنے کا معاملہ تاجروں نے گورن پنجاب سے امیدیں وابستہ کر لیں گورن پنجاب کو درمیانی راستہ نکالنے کے لیے کوشش کرنے کی درخواست کر دی تاجروں نے رمضان مبارک میں مارکٹس کھولوانے کے لیے گورن پنجاب چودری محمد سرور سے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاجروں کے مختلف وفوت کی جانب سے گورن پنجاب سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے حکومتی کارکردگی سے مایوس تاجر گورن پنجاب سے مسلسل رابطے میں ہیں انہوں نے گورن پنجاب سے لوگ ڈاؤن رمضان اور عید کے حوالے سے تحفظات ظاہر کیے وزیراعظم عمران خان تک پہنچانے کا مطالبہ بھی کیا ہے تاجروں نے گورن پنجاب کو پندرہ نکاتی اعلامیاں بھی دیا ہے کہ وہ حکومت کے تمام ایسو پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے دکانیں کھول دیں تاجروں نے گورن پنجاب کو مارکٹس میں تمام حفاظت اقدمات مکمل کرنے کی بھی اقیندہانی کرا دی گورن پنجاب نے سارا معاملہ قیارت تک پہنچانے کا تاجروں سے وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم اور چیف سیکرٹری سے اس حوالے سے بات کریں گے ابھی آپ کو بتائیں گورن پنجاب سے پاکستان سوال ٹریڈرز اینڈ کارٹیج انڈسٹری کے صدر بابر بٹ نے ملاقات کی ہے حکومت سے تعاون کرنے پر بابر بٹ کو یادگاری سرٹیفیکیٹ دیا گیا لاکڈاؤن کے باعث چھوڑے تاجر پس رہے ہیں بابر بٹ کی جانب سے کہا گیا چھوڑے تاجروں کو مخصوص وقت کار کے لیے مارکٹس کھولنے کی اجازت دیں بابر بٹ نے مزید مطالبہ بھی کیا کہ تاجر برازری مارکٹس میں تمام تر احتیاطی تدبیر اپنانے کو تیار ہیں مارکٹس کھولنے کے حوالے سے مختلف تجویز زیرے غور ہیں گورن پنجاب کی جانب سے کہا گیا کہ کرونا وارث سے بچاؤ حکومت کی اولین ترجیح ہے آپ کو بتاتے چلیں گورنر پنجاب سے پاکستان سمال ٹریڈرز این کارٹیج انڈرسٹی کے صدر بابر بٹ نے اہم ملاقات کی حکومت سے تعاون کرنے پر بابر بٹ کو یادگاری سرٹیفیکیٹ دیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کے باعث چھوٹے تاجر پس رہے ہیں بابر بٹ نے ان خیالات کا اظہار کیا چھوٹے تاجروں کو مخصوص اوقات کے لیے مارکٹس کھولنے کی اجازت دی جائے بابر بٹ کی جانب سے یہ مطالبہ گورنر پنجاب سے کیا گیا ہے مزید کہا کہ تاجر برادری مارکٹس میں تمام تر احتیاطی تدابیر اپنانے کو بھی تیار ہیں مارکٹس کھولنے کے حوالے سے مختلف اجاوی زیرے غور ہیں گورنر پنجاب کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ حکومت کی اولین ترجیح ہے چائنہ کی جانب سے پنجاب کے لیے نو کروڑ مالیت کی حفاظری کٹس کا اتیا دیا گیا پنجاب حکومت کو بیجنگ سے حفاظری کٹس پنجاب لانے میں دشواری کا سامنا ہے پی آئی اے نے بیجنگ سے حفاظری سامان لانے کے لیے پنجاب حکومت سے کرایا مانگ لیا چائنہ نے پنجاب کے لیے پچاس ہزار سرجیکل ماسک دس ہزار این نائنٹی فائیو ماسک پانچ ہزار میریکل گلوز اتیا کیے ہیں زرائے نے بتایا کہ چائنہ میں لاہور کے سسس سریز کی جانب سے یہ حفاظری کٹس اتیا کی گئی ہیں دوسری جانب اب پی آئی اے نے حفاظری کٹس پنجاب لانے کے لیے حکومت پنجاب سے کرایا وصول کیا ہے پی آئی اے کا کہنا ہے کہ تین کروڑ ستر لاکھ روپے کا کرایا دیا جائے زرائے کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے پی آئی اے کو خصوصی پرواز کے لیے تین کروڑ ستر لاکھ روپے کا کرایا ادا کرنے کی منظوری دے دی ہے پرائمری انڈ سیکنڈری ہلتھ کیر پنجاب حکام کے مطابق کرایا کے ادائی کے بعد بیجنگ سے جلد اتیا کردہ حفاظری کٹس لاہور لائے جائیں گی سی آئی اے پولس کی کامیاب کاروائے نقب زنے کی وارداتوں میں ملابس ریکارڈ یافتہ لیڈی گینگ کے چھے ملزمان کرافتہ کر لیے گئے ملزمان سے دو کروڑ روپے سے زائد مالیت کا لوٹا ہوا سامان اور نقدی برامت کر لی گئے سی آئی اے پولس نے کاروائی کرتے ہوئے نقب زنے کی واردات میں ملوث ریکارڈ یافتہ لیڈی گینگ کی چھے ملزمان کو گرفتار کر لیا پولس کا کہنا ہے کہ لیڈی گینگ کے عراقین گھروں میں نوکرانی بن کر ملازمہ تک تیار کرتی تھیں کچھ ہی دن بعد مکمل ریکی کرتی ہیں اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے گھر کا صفایہ کر کے فرار ہو جاتی ہیں پولس کے مطابق گرفتار ملزمان کی گروہ کی سرگنا سبا بیوی اور اس کی ساتھی فوزیہ شمیم نسیم سونیا اور امجد شامل ہیں گرفتار ملزمان سے دو کروڑوپے نقدی پرائز بونڈ اور ناجائز اسلا برامت کر لیا گیا پولس کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان عرصہ دراز سے پولس کو مطلوب تھی ارفان ملک سٹی فورڈ ٹو کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر جزوی لوگ ڈاؤن جاری ہے پولس لوگ ڈاؤن کے پچیس روز کے دوران ایک لاکھ ستر ہزار شہیوں کو شہر کے مختلف ناکو پر روک چکی ہے تاہم ہر گزرتے دن کے ساتھ شہریوں کے گھر رہنے کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں مہیندہ وقاس احمد سے شہر میں جزوی لوگ ڈاؤن کا آج پچیسوہ روز ہے اور اس لوگ ڈاؤن پر عمل درامل ایک انڈی بنانے کی اور دفعہ ایک سو چواریس کی خلاف ورزی روکنے کے لیے لاہور پولس کی کاروائیاں بھی جاری ہیں لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پولس کی کاروائیاں اور وارننگز بے سدھ ہو گئی ہیں کیونکہ شہری اب مزید گھروں میں نہیں رہ رہی یہی وجہ ہے کہ جو شہر کی اہم شہرائیں ہیں وہاں پر ٹرافک کا جو بہاؤ ہے وہ معمول کے قریب پہنچ چکے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں فیروزپور روڈ پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹرافک کا جو بہاؤ ہے اس وقت موجود ہیں حالانکہ تمام دکانے وہ تمام کاروبار جن کو حکومت نے اجازت دی رکھی ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن کے درانے اپنے سرگر میں جاری رکھ سکتے ہیں وہ بھی پانچ بے کی بند ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ٹرافک کا جو بہاؤ ہے شہریوں کا ایک جگہ سے دوسری کا جانے کا جو سلسلہ ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لاہور پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جو پچیس روز ہیں کس طرح لوگ ڈاؤن کے اس کے دوران ایک لاکھ ستر ہزار سے زائے شہریوں کو ان شہر کے جو دو سو انتیس ناکے لگائے گئے ہیں وہاں پر رکا گیا ان کے پوچھا گیا کہ وہ گھر سے باہر کس وجہ سے نکلے ہیں اور ان میں سے ڈیر ڈاک سے زائد افراد ایسے تھے جن کو پولیس نے صرف وارننگز دیا اور ان کو ببند کیا کہ وہ مستقبل میں غیر ضروری سفر کے لیے گھروں سے مت نکلیں مرسیکلیں کاریں بند کی گئیں پولیس سیشنز میں دوسر سے زائد مقدمات بھی درج کیے کہ دفعہ 114 کے خلافہ لیکن یہ سب کے باوجود جیسے جیسے لوگ ڈاؤن میں توسی ہوتی جا رہی ہے جو شہریوں پر اس کا جو ہوا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئے روز وارننگز کے باوجود حکومتی اپیلوں کے باوجود شہرہوں پر جو ٹرافک ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے لوگ ڈاؤن طویل ہوتا جا رہا ہے حکومتی دامات جو کرونا وارنگز کو کنٹرول کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں شہریوں میں اس حوالے سے جو سنجید کی ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اب گھروں سے باہر نکلتے ہیں اپنی جو معاملت زندگی ہے سرگرمیاں ہیں اس میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں جی وقات سحمد بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایس ایس پی ایڈمن نے غیر حاضری اور فرائز میں ادم دلچسپی پر گیارہ کانسٹیبلز اور کلریکل سٹاف کے تین اہلکاروں کو نوکری سے برخواست کر دیا ایس ایس پی ایڈمن ملک لیاقت نے اردل روم کی لیڈی سینئر کلرک سادیا رفیق کانسٹیبل محمد عثمان امیر سجاد عساق راشد اور ارسلان کو نوکری سے نکال دیا ہے اسی طرح جالی میریسن پر بھرتی ہونے والا کانسٹیبل محمد شکیل اور اویس پی نوکری سے برخواست کر گئے جبکہ کلریکل سٹاف کے اسیسٹن منیر احمد کو جبری ریٹائر کر دیا گیا جونئر کلرک مبشر اقبال اور زکیہ حمید کی دو دو سال کی سرویس ضبط کر لی گئی ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ فرائز میں غفلت اور عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرنے والوں کی محکمے میں کوئی گنجائش نہیں سی سی پی اولوہور سے پاکستان انٹرنیشنل پیپسی کولا پرائیوٹ لیمیٹڈ کے نمائندگان کی ملاقات ہوئی ملٹائی نیشنل کمپنی نے کرونا وائرس کی جنگ میں پولس کی کار کردگی کو سا رہا جذبہ خیر سگالی کے تحت پاکستان انٹرنیشنل پیپسی کولا پرائیوٹ لیمیٹڈ نے ناکو پر موجود پولس جوانوں کے لیے ماس دیئے سی سی پیو کا کہنا تھا کہ لہور پولس ہر قسم کے حالات میں شہیوں کے تحفظ کو یقینی بنائے ہوئے ہیں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں شہیوں کی سیکیئوٹی اور سیفٹی کے لیے تمام وسائل روئے کار لائے جا رہے ہیں ورلڈ ہیموفیلیا دھے کی مناسبت سے سندس فاؤنڈیشن میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ٹریفک وارڈنز نے خون کا تیا دیا تقریب میں چیف ٹریفک آفیسر کیپٹر نیٹائید سید ہمار آبد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی سی ٹیو سید ہمار آبد نے سندس فاؤنڈیشن کے تھیلسیمیا ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض بچوں کی عادت کی سی ٹیو نے بچوں کی خیریت دریاد کی اور تہائی تقسیم کیے متاثرہ بچوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ خون کا اعتیہ دیں ہمارے جیسے اور کئی بچوں کی زندگی آپ چاہنے سے ہماری زندگی بچے دیں ہیموفیلیا ڈے پر ٹریفک وارڈنز کے جوانوں نے خون کا اعتیہ دیا سیٹیو نے خون کا عطیہ دینے والے وارڈنز کو پھول بھی پیش کیے مریج خون کے عطیات ہم دیتے ہیں اور دوسرے جسم میں جب یہ منتقل ہوتا ہے تو ایک صدقہ جاریہ ہے جب تک ان کے جسم میں رہے گا تو جہاں ہم انسانی جانے بچا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک زندگی کا پورا دار و مدار اس خون کے اوپر ہے ہیموفیلیا تھیلسیمیا کے مریضوں کو ہر ماہ خون کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے شہریوں کی تعاون کی ضرورت ہے جنہا ہسپرل لاہور میں ڈاکٹرز اور پیرامیرکل سٹاف میں ماسک تقسیم کیے گئے حلال احمر پنجاب کی جانب سے مولانا شاکت علی روڈ اللہو گول چکر اور اس سے ملکہ سڑکو پر ڈیوٹی دینے والے پولیس حلکاروں میں بھی ماسک تقسیم کیے گئے ترجمان حلال احمر پنجاب علی رضا مختیار کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے مشکل کی اس گھڑی میں ڈاکٹرز پیرامیرکل سٹاف اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فرنٹ لائن پر کردار ادا کر رہے ہیں حلال احمر پنجاب فرنٹ لائن پر ڈیوٹی دینے والے ڈاکٹرز پیرامیرکس اور تمام حلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے رہنما جماعت اسلامی سمیہ راہر قاضی احمد سلمان بولوچ کی جانب سے کرونا ریلیف سرگرمیوں کا کام جاری ہے منصورہ میں فیملیز میں تازہ سبزیاں اور کھانا پکانے کے لوازمہ تقسیم کیے گئے مارن مائند اسمان علیہ سے تفصیلات جان لیتے ہیں اسمان بتائیے گا جی بالکل میں اس وقت منصورہ میں موجود ہوں اور جماعت اسلامی کی جانب سے جو روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کی مدد کا جو کاروہ ہیں وہ ابھی بھی جاری اور ساری ہے جیسے کہ لوگ ڈاؤن مزید توسیر کا شکار ہو گیا ہے تو لوگوں کے لیے جو مسائل ہیں دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں تو اس مسائل کے پیشے نظر لوگوں کو صبح اور رات کے اوقات میں جو ہے کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے خوش راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اور آج بھی تازہ سبزی جو ہے تقسیم کی جاری ہے تو اس حوالے سے احمد سلمان بلو سب سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا جائیں گے جی احمد بھر کیا کہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کے باعث جہاں پہ ہمارا متوسط طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے آج ہم صابق امیر جماع اسلامی پاکستان محروم و مقفور قاضی حسین احمد صاحب کے گھر میں موجود ہیں ان کی بیٹی جو صابق امینے بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں آج ان کے توسع سے ہم نے یہاں پہ فیملیز کے اندر گھی کا اور سبزی کا سمان دیا ہے یہی وجہ ہے کہ قاضی صاحب نے اپنی زندگی کے اندر یہی وہ خاندان تھے جن کی ہمیشہ جو ہے سرپرستی بھی کی آج ہم نے ان کی یاد میں جو ہے یہاں پہ لوگوں کو بھی بلایا ہم نے جہاں پہ ان کے لیے دعا کی ہے اور اس حوالے سے بھی دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں کرونا وائرس سے بچائے آج بلکل جماعت اسلامی نے ہمیشہ سے لوگوں کی خدمت کی ہے اور آگے بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیا ہے تو ہم سمیہ رحیل آزی صاحب سے بھی جانتے ہیں آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے چینل کی بھی اور احمد بیٹے کی بھی کہ اس نے اپنے ابو کی روایت کو قائم رکھا ہے اور منصورہ چون کے جماعت اسلامی کا مرکز ہے اور یہاں کے جو کارکن ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے ہماری we are just like a family تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ احمد نے میرے خاندان کو اور اپنے خاندان کو یاد رکھا ہے اور کرونا لوگ ڈاؤن کے باعث جو لوگوں کی ذرا مشکلات ہیں اس کو کم کرنے میں مدد دی ہے اور مجھے یہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ روزانہ نے اتنے آئیڈیاز کے ساتھ لوگوں کی خدمت کے لئے حاضر ہیں اور ابھی وہ مجھے بتا رہے تھے کہ تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ ان لوگوں نے اپنے حلقے میں لوگوں کی خدمت کی ہے ایک کروڑ سے زیادہ کا راشن سبزی کاپیز کتابیں سینٹائزر ماسک وغیرہ تو میں آئندہ بھی امید رکھتی ہوں کہ وہ انشاءاللہ اپنی اس فیملی کو یاد رکھیں گے اور اللہ تعالی ہمیں اس کروڑ سے جلدی نجات دے دے اور ہماری زندگی کی جو گاڑی ہے وہ دوبارہ سے پھر سے رواں دواں ہو جائے زندگی کی جو گاڑی ہے دوبارہ سے رواں دواں ہو جائے اور کروڑ کے جو وائرسز حوالے سے خاصی دواں بھی کی جاری ہیں اور لوگوں کو آگاہی بھی دی جاری ہیں تاکہ جو لوگ ہیں اس سے محفوظ رہ سکیں اور احتیاطی تدابیر احتیار کر کے جل سے جل جو یہ مخلی کا مرض ہے کروڑا اس سے نجات حاصل کر سکیں بہت شکریہ عثمان علیہ السامائے ساتھ موجود تھے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کروڑا وارث خدشات کے پیش نظر حفاظر اقلما سپریم کورٹ لاہور جسٹری میں ججز وکلا اور سائلین کے تحفظ کے لیے وارٹر سینٹائزر گیٹ نصب کر دیا گیا دیکھتے ہیں ملکہ شرف کی ریپورٹ سپریم کورٹ لاہور جسٹری کے داخلی گیٹ پر ڈس انفیکشن ٹرنل نصب کیا گیا سپریم کورٹ لاہور جسٹری آنے والا ہر شخص سینٹائزر گیٹ سے گزر کر داخل ہوگا ڈپٹی ریجسٹرار سپریم کورٹ اجاز آمد گرائیہ کی خصوصی دلچسپی کے بحث سینٹائزر گیٹ نصب کیا گیا وکلا اداوتی سٹاف اور سائلین نے سپریم کورٹ لاہور جسٹری میں ڈس انفیکشن ٹرنل نصب کرنے کے اقدام پر خوشی کا ظہار کیا ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے اس سے وکلا کو اور لیٹیگنٹس کو سب کو اور امپلائز کو سب کو اس کا فیدہ ہوگا یہ ہم نے ہی ریکویسٹ کی تھی اور یہ لگ گیا تو یہ میں وہی چیک کرنے آیا تھا تو یہ بہت زبردست ہو گیا ان علاقات میں یہ ضروری تھا لاہور جسٹری میں پہلے ہی حفاظتی انتظامات کے دور پر ہر عدالت کے اندر اور باہر سنیٹائزر رکھے گئے ہیں وکلا اور سالین کو سماجی فاصلے کی احتیاط کے بارے میں بھی حدایات جاری کی گئی ہیں سپریم کورٹ لاہور جسٹری میں کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے کیے جانے والے اقدامات بلا شبہ خوش آئند ہیں کامرامین افتخار حسین کے امرہ ملک محمد اشرف سیٹی فورٹی ٹو بارش کے بعد لاہور کا موسم خوشکوار ہو گیا ہوا چلنے لگی جبکہ درجہ حرارت کم ہو کر اٹھائیس ڈگری سنٹیگریٹ پر پہنچ گیا محمد موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آج رات تک جاری رہے گا بارش نے گرمی کی چھٹے گرا دی لاہور میں صبح کے اوقات میں بادلوں کا راج رہا کہیں تیز کہیں ہلکی بارش نے موسم سوہانہ کر دیا محمد موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں آئندہ جوبیس گھینٹوں کے دوران مزید بارش ہوگی جبکہ آج ہونے والی بارش کے بعد درجہ حرارت بھی قدرے کم ہو گیا گزشتہ ہفتے درجہ حرارت بڑھنے سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تھا جبکہ اپریل میں ہونے والی ان بارشوں کی وجہ سے خوشگوار موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں دوسری جانب اپریل کے اختتام پر بھی بارش کی نویز سنائی گئی ہے لاہور میں فضائی الودگی میں بھی واضح کمی ہوئی ہے کیمرائمین ابو بکرشان کے ساتھ سادیا خان لاہور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا